السلام علیکم ویلکم دو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج ایک اور کلاس آپ لوگوں کے لیے لے کر آگیا ہوں ریگارڈنگ ڈیزائن تھیوری اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایمفیسز بائی کنٹراسٹ ایمفیسز کیا ہوتا ہے کنٹراسٹ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم ایمفیسز حاصل کرتے ہیں کنٹراسٹ کے تروں تو وہی آج دیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایمفیسز پر زیادہ زور دینا مدد کرتا ہے پچھلی والی جو کلاس تھی جس میں ہم نے بیلنس دیکھا تھا اس میں میں نے کچھ پوسٹرز میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ کنٹراسٹ یوز ہو رہا ہے کسی چیز کو ایمفیسز کرنے کے لیے ایمفیسز یاد رکھئے گا کہتے ہیں کہ کسی چیز پر زور دینا یا فوکس کرنا اور کنٹراسٹ کہتے ہیں ڈیفرنس میں اب ڈیفرنس ڈیفرنٹ طرح کی ہوتے ہیں اس میں یعنی کنٹراسٹ ڈیفرنٹ طرح کی ہوتے ہیں جس میں آپ کلر کے تھروں کنٹراسٹ کر سکتے ہیں یا ویلیو کے تھروں ویلیو کیا چیز ہوتی ہے لائٹ ان ڈارک is the value کچھ چیزیں بہت زیادہ ڈارک ہیں اگر ایک چیز بہت زیادہ bright ہے تو اس پر اس کی ویلیو ہائی ہے اور اس پر کنٹراسٹ زیادہ ہے دیفنیٹلی جب اس طرح سے ہوتا ہے تو اس پر ایمفیسس آ جاتا ہے ایمفیسس یعنی فوکس ٹھیک ہے سو کچھ ایمیجز یا پریزنٹیشن کائنڈ آف چیز آپ کو دکھانا چاہوں گا جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنا کنٹراسٹ گیس تھرہو کسی ایک چیز پر فوکس کر سکتے ہیں یعنی ایمفیسس کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں میری سکرین پر دیکھیں تو ایمفیسس بائی کنٹراسٹ ہمارا ٹائٹل ہے اچھا لگ رہا ہے اگر آپ یہاں دیکھیں اس جگہ پر آپ کو بہت سارے پولیگونز دیکھ رہے ہیں اور ان پولیگونز میں سے آپ کون سا پولیگون دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت آپ کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا دو چیزیں یہاں پر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا میں ساتھ ساتھ ایمفیسس اور کنٹراسٹ دونوں کو ڈسکس کرنا چاہوں گا اس وقت کرنٹلی پورا کا پورے جتنے بھی پولیگونز ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بیک گراؤنڈ کا حصہ ہے لیکن اگر میں ان سب کو برائٹ کر دوں تو یہ ہم نے کنٹراسٹ ہائی کر دیا اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ تمام پولیگونز فور گراؤنڈ میں پچھلی والی میں ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں لگ رہی تھیں اس وقت کرنٹلی تمام چیزیں فور گراؤنڈ میں لگ رہی ہیں لیکن اس وقت بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ آپ اس وقت کون سا پولیگون دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بھی نہیں پتا تو ہم کسی ایک کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں اس وقت اس وقت ہم اوور آل ایک طرح کی گرڈ بنی ہوئی ہے پولیگونز کی ہو ٹھیک ہے لیکن اب اگر ہم دیکھیں تمام طرح پولیگونز بیک گراؤنڈ میں ہیں اور ایک کا کلرڈ ڈیفرنٹ ہے اوویسلی آپ اس وقت اسی ایک بلو والے پولیگون کو دیکھ رہے ہیں یا ہیکزاگون آپ کہہ لیں سے سو اس وقت کرنٹلی جو ہمارا ایمفیسز ہے وہ اس پر موجود ہے صحیح ہے ایون دو یہاں پر تمام جگہوں پر یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پولیگونز بنے ہوئے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں ہم صرف دیکھ رہے ہیں تو وہ اس والے کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کس طرح سے اچھیف کیا گیا ہے سمپلی کلر کا کنٹراسٹ ٹھیک ہے یا ایون اگر آپ کے تمام پولیگونز لائٹ ہوئے ہیں پچھلے میں جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا کہ تمام تر فور گراؤنڈ میں تھے اگر ایون اس وقت آپ دیکھیں تمام تر پولیگونز فور گراؤنڈ میں ہیں لیکن اب آپ اس والے کو دیکھ رہے ہیں بیکرز یہ ان سب سے مختلف ہے ٹھیک ہے سو سمہاو ہم ایزیلی جب کسی ایک چیز پر فوکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ایمفیسس دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کلر سے کنٹراسٹ کر سکتے ہیں فور گراؤنڈ میں ایون دو تمام تر چیزیں موجود ہیں لیکن ہمارا فوکس صرف اس پر کیوں؟ یہ ایک ڈیفرنٹ کلر کا موجود ہے اور یہ یونیک اوبجیکٹ دکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم جب کوئی بھی چیز ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ پوسٹر ہو بروشر ہو یا کوئی بھی ایڈ ہو ہم اس میں یہی چیز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی ایک چیز کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے اور وہ فوکس ہم یوشلی کنٹراسٹ کے تھوہ حاصل کرتے ہیں اور اس ایک پرٹیکلر اوبجیکٹ کو ایمفیسس کرتے ہیں کنٹراسٹ صرف کلر کے تھوہ نہیں ہوتا ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں سو لیٹس ہی یہ نیکسٹ ایمیج اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہمارے تمام تر پولیگونز جو ہیں وہ سب سیم کلر کے ہیں لیکن سٹل آپ پھر بھی اس والے کو دیکھ رہے ہیں ایون دو کہ اس کا کلر ڈیفرنٹ ہے کلر ڈیفرنٹ ہونے کے وجہ سے مسئلہ نہیں ہو رہا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کلر اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے باقیوں کی نسبت اگر ہم بڑے سائز کا بھی بنا دیں گے تو وہ اس پر بھی ایک فوکس آنا شروع ہو جائے گا سو یاد رکھیں گا کنٹراسٹ صرف کلرز یا ویلیوز پہ نہیں ہوتا کنٹراسٹ سکیل کے تھوہ بھی اچھیب کیا جا سکتا ہے سو اس وقت کرنٹلی یہ جو چھوٹا والا ہے یہ سب میں آرڈ ہے ڈیفرنٹ ہے اس لئے ہمارا فوکس ڈیریکلی اس کے اوپر آ رہا ہے اور کرنٹلی ایسا نہیں لگتا جیسے یہ سارے کے سارے پولیگونز اس کو دیکھ رہے ہیں یہ ہم ڈیزائن میں بہت ایزیلی اچھیب کر سکتے ہیں سمٹائمز ہم سکیل چھوٹا کر سکتے ہیں سمٹائمز ہم سکیل بڑا کر سکتے ہیں بڑا کرنے پر بھی آپ کا اوبجیکٹ جو ہے دوسروں سے مختلف نظر آتا ہے اور پھر آپ اچیو کر سکتے ہیں ایمفیسز اگر اسی کے بعد دوسری ایگزامپل دیکھیں اس وقت کرنٹلی اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا ایک گروپ آپ کے یہاں موجود ہے لیکن یہ ایک الہدہ سے یہاں پر موجود ہے یہ جو الہدہ سے یہاں موجود ہے یہ اس وقت کرنٹلی ایمفیسز پر موجود ہے یعنی کہ سارا فوکس اس کے اوپر ہے آبیسلی یہ ساری ایک جیسی چیزیں ہیں لیکن یہ آلدو ان کے جیسا ہی دیکھ رہا ہے لیکن چونکہ یہ الہدہ کھڑا ہوا ہے تو یس فوکس اس کے اوپر ہوگا اور یہاں ہی دیکھیں فوکس بائی کنٹراسٹ یاد رکھئے گا کنٹراسٹ اس میں کرنٹلی کیا ہے کہ ایک پورا گروپ ہے اور وہ سب ساتھ ہیں لیکن یہ ایک اکیلہ کھڑا ہوا ہے تو یہ ایک آرڈ مین آؤٹ والی سیچویشن ہے اور یس اس وقت اس پر ہمارا فوکس آ رہا ہے ہم کئی مرتبہ چیزوں پر فوکس کرنے کے لیے ان کو دوسری چیزوں سے بلکل الہدہ کھڑا بھی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور سب سے بڑا ایشو آتا ہے کنٹراسٹ اس وقت میں کارنٹلی ایمفیسس کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹائپ آگریفی میں یہ ایک جو بگنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ جو کہ ہماری موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کے تھوہ ہم کمینیکیٹ کرتے ہیں اس میں اگر لیک آف کنٹراسٹ ہو یعنی کنٹراسٹ نہ ہو تو پھر ایک پرابلم سامنے آ جاتا ہے وہ یہ کہ ہمارا ٹیکسٹ ریڈبل نہیں ہوتا اس میں سمپل سا پرابلم کیا ہے کہ ہمارا بیک گراؤنڈ بھی ڈارک ہے اور ہمارا فور گراؤنڈ میں جتنا ٹیکسٹ ہے یہ سارا بھی ڈارک ہے اور آبیسلی یہ بہت کنٹراسٹ جس کی وجہ سے پرابلم جاتا ہے کہ ٹیکسٹ ریڈبل نہیں ہوتا آبیسلی اس میں لارم اپسم لکھاوا ہے اس میں ویسے بھی کچھ چیز ریڈبل نہیں ہے لیکن دیکھنے میں پرابلم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹیک ہے اس چیز کو کیسے اچھیو کیا سکتا ہے کہ ہمارا ٹیکسٹ ریڈبل ہو ہم سمپلی یہ کرتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ میں کنٹراسٹ ہائی رکھتے ہیں یعنی ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ تھوڑا سا برائٹ کلر ہو اگر ہمارا بیک گراؤنڈ ڈارک ہے ٹیک ہے ناو سمٹائمز ایک اور چیز آ جاتی ہے کنٹراسٹ ایون دو ہم اچھا رکھتے ہیں لیکن پھر بھی بیڈ ریزلٹ آ جاتا ہے سموٹ like this ایون دو کہ ہمارا بیک گراؤنڈ ڈارک ہے لیکن فور گراؤنڈ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ سارا کا سارا برائٹ ہے انفورشنیٹلی اس وقت ہمارا پاس کنٹراسٹ ہونے کے باوجود بھی پرابلم آ رہا ہے کہ یہ ریڈیبل نہیں ہو رہا سو یہاں پر آپ کی آ جاتی ہے تھوڑا سی کومن سنس کے اس کو پڑھنے میں آنکھوں میں تھوڑی سی تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی سو میک شور کہ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ڈارک ہے ایون دو کہ آپ نے کلر فل سا برائٹ سا ٹیکسٹ رکھا ہے لیکن چونکہ ٹیکسٹ بہت چھوٹا ہے یہ ریڈیبل نہیں ہوتا سو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے دن اگین ہمارے پاس دوسرا آپشن ہی آیا تھا کہ ہم وائٹ ٹیکسٹ رکھ لیں یہ بیسیکلی اس وقت کرنٹلی لائٹ گری ٹیکسٹ ہے جو کہ بہت ایزی لی ریڈیبل ہے سو پچھلے والے میں پرابلم یہ تھا کہ ہم ریڈ نہیں کر پا رہتے ہیں ہمیں دو کنٹراسٹ وز دیر بٹ ہم ریڈ نہیں کر پا رہے تھے تو وہ بھی ایک بیٹ کنٹراسٹ ہوتا ہے یہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن یا چھوٹے سے آپ کے سامنے میں نے کچھ امیجز دکھا ہے اور میں نے آپ کو کنٹراسٹ اور ایمفیسس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کئی سارے بیٹ ڈیزائنز اگر آپ گوگل کر لیں صرف بیٹ ڈیزائنز آپ کے سامنے بہت سارے ایسے ایمیجز آئیں گے یا ایسے ڈیزائنز آئیں گے جس میں لیک آف ایمفیسس ہے لیک آف کنٹراسٹ ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایون دو کہ آپ نے چیزیں صحیح پلیس کیوں لیکن پھر بھی پرابلم آ جاتا ہے اور وہ آرام سے آپ کا ڈیزائن برا ڈیزائن کہلانے رکھتا ہے ای بلیب آپ لوگ کو یہ چھوٹا سا سیشن سمجھ میں آئے ہوگا پسند بھی آئے ہوگا اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو تینک یو موسیقی